اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیکھو ایک جوپس میں آپ لوگ کا بہت بہت ویلکم ہے اور میں ہوں آپ کا دوست محمد حسن تو دوستو آج میں پھر حاضر ہوئے ایک نئی جوب کے ساتھ آپ لوگ کے لئے ہیں آج کی فیکنسی جو ہے وہ ہے ٹی سی ایس پاکستان کے اندر یہ کافی بڑا سیکٹر ہے اس کے اندر اچھی بات تو یہ ہے کہ کافی ساری ملٹیپل پوریشنز ہیں اور بور جنڈرز یعنی کہ میل فیمیل دونوں ہی اس کے اندر بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں جو نئے آنے والی ویورٹ سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیشنل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی پرائیوٹ یا گورنمنٹ جوب کے ایلٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو لازمی اندر تک دیکھیں گا کیونکہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو لازمی فارم کے اندر فیل کرنی ہوں گی فارم آپ کو کس طرح فیل کرنا ہے اب بات کرنے سے ہیں آپ کو اپلائی کرنے کے طریقہ کافی آسان ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے گوگل کے اندر جانا ہے اور گوگل کے اندر جانے کے بعد آپ کو لکھنا ہے ٹی سی ایس جوپس اپلیکیشنز یہ آپ کو لکھنا ہے ٹی سی ایس جوپ اپلیکیشن لکھنا ہے آپ کو جب آپ لکھیں گے اس کے بعد سارج راؤنڈ کریں گے تو اس کے بعد کچھ ایسا پیج کھولے گا یہ دیکھیں آپ جو اپلیکیشن ٹی سی ایس یہ پیج کھول گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ پروپرلی دیکھ لیں ٹی سی ایس کا فارم پیج کھول چکا ہے پرسٹ میں آپ کو اپنا نام دالنا ہے سیکنڈ کے اندر آپ کو فادر نیم ڈالنا ہے ڈیٹو بٹ ڈالنی ہے آپ کا ایمیل ایڈرز ہے تو وہ ڈالنا ہے جنڈر یعنی کہ اگر آپ میل ہے تو میل ڈالیں گے فیمیل ہیں تو فیمیل ڈالیں گے میریٹر اسٹیٹر سنگل ہیں یعنی کہ غیر شارع ہو رہے ہیں تو سنگل ڈالیں گے اس کے علاوہ میریٹ ڈالیں گے اس کے علاوہ سینہ ایسی ڈالنا پڑے گا سینہ ایسی نمبر ہے آپ کا ایڈی کارڈ نمبر نیشنریڈی ڈالنی پڑے گی آپ کو پاکستان کے تو پاکستان ہی ڈالنی پڑے گی کسی دوسری کنٹری سے رکھتے ہیں تو وہ ڈالنی پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے لینڈ لائن نمبر ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کرنٹ ایڈریس ڈالنا ہے کنٹری ڈالنی ہیں آپ کو پاکستان ہے تو پاکستان ڈالنا پڑے گا سٹی ڈالنی پڑے گی سٹی ہے تو سٹی ڈالنی پڑے گی آپ کو اور پوسٹل کوڈ یا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک آپشن بھی ہے تھوڑا سا میں بڑھا کر کے آپ کو دکھا دوں اس کے اندر دیکھیں آپ option ہیں یا آپ کو اس کو SM کر دینا ہے اس کے اندر دیکھ لیں یہ option ہے اس کو اگر آپ SM کر دیں گے تو آپ کا جو پہلا ایڈریس ہے وہ اس کے اندر properly سامنے آ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں اندر اس کے اندر ایس سیم کرنٹ کر دیا ایڈریس جب یہ اس سیم کرنٹ کر دیں گے تو آپ کا یہ پیچھے والا ایڈریس جو ہے وہ سامنے کوپی پیسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو دیکھ لیں کوالیفیکشن کا پیج ہے کوالیفیکشن کے اندر آپ کی ڈگری ڈالے گی فرسٹ کے اندر یہ دیکھیں آپ کی ڈگری ہے کوئی بھی ڈگری جو ہے آپ کی اس کے اندر بورڈ ڈالے گی جو بھی آپ نے ڈگری حاصل کریے سیکنڈ کے اندر بورڈ آف انسٹیٹوٹ لکھاوا ہے جو بھی آپ کا بورڈ ہے آپ کو سلیک کر لینا ہے اور وہ ڈال دینا ہے اس کے اندر تیسی کے اندر اکرائیوینٹ کے اندر لکھاوا ہے 2020 سے سٹارٹ ہو رہا ہے جب آپ پاسنگ آرٹ ہوئے تھے وہ ڈالنا ہے اور من ڈالنا ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں آپ پروپرلی پورا فام آپ کو اچھے سے فیل کرنا ہے پروفیشنل ایکسپرینس جو ہیں آپ کے وہ بھی ڈالنے ہیں کس کمپنی کے اندر آپ کام کرتے تھے اس کے اندر وہ لکھاوا ہے فرسٹ کے اندر سیکنڈ کے اندر دیکھیں آپ اس کے اندر کوئی بھی کمپنی سلیک کر سکتے ہیں جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر سیکنڈ کے اندر انٹرل پوزیشن یعنی کہ آپ کی جو فرسٹ پوزیشن تھی وہ لکھنی ہوگی آپ کو اور سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ کو لاسٹ پوزیشن لکھنی ہوگی ڈپارٹمنٹ لکھنا ہوگا کب سے کب تک تھے آپ جب لیکن وہ لکھنا ہوگا آپ کو اور اگر آپ موجود ہیں اس کمپنی کے اندر تو آپ کو till date کر دینا ہے اس کے اندر دیکھیں till date کا بھی option ہے جس پر میں نے take mark لگایا ہے اس کے اندر extra skills جو ہیں آپ کے trainings کے ہیں تو وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی اس institute سے آپ نے training حاصل کریے اس کے علاوہ کب سے کب تک آپ نے حاصل کریے date ڈالنی پڑے گی آپ کو skills دیکھے ہیں اس کے اندر جو آپ کے extra skills ہوتے ہیں اب آتے ہیں application specific detail کے اوپر آتے ہیں جو بھی آپ کو post select کرنی ہے جس کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے select کریں دیکھیں اس کے اندر کافی ساری vacancies ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں وہ تھوڑا سا draw down ہو گیا میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں دیکھیں اس میں ایسی technician کی job ہے ایسی electrician کی job ہے ایسی technician کی job ہے account and assistant کی job ہے کافی ساری vacancies ہیں اس کے اندر دیکھ لیں admin officer کی job ہے airport supervisor کی job ہے amali کی job ہے کافی ساری vacancies ہیں male females دونوں ہی scanner properly apply کر سکتے ہیں آپ لوگ کافی ساری vacancies ہیں اس کے اندر proper آپ لوگ دیکھیں یہ سارا میں دکھا رہا ہوں آپ کو کر کے دیکھیں آپ properly ساری vacancies ہیں اس کے اندر کوشش کریں کافی بڑا سیکٹر ہے apply لازمی کریے گا اس موقع کو جانے نہیں دے گا یہ دیکھیں آپ ساری vacancies جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پوری vacancies دیکھیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی cv send کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا attach rhythm لکھاوا ہے اس کے اندر attach rhythm کے اوپر choose file بھی لکھاوا ہے choose file کو آپ کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد جو بھی آپ کی cv رکھی ہوئی ہے مہا سے اس کو load کرنی ہے load کرنے کے بعد آپ کو اپنی cv submit کر دینی ہے دوستو یہ farm properly بھڑنا ہے آپ کو کوئی بھی غلطی ہو ایک دوبارہ check کر لیجئے گا کیونکہ یہ online آپ کی application submit ہوگی تو لازمی اس کو صحیح سی دیکھیں بیسے تو کوئی اتنا مشکل form نہیں ہے بہت easy form ہے لیکن پھر بھی form feel کرتے وقت خاص خیال لکھئے گا کہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنے محضبان محمد حسن کو اجازت دیجئے جاتے جاتے آپ لوگ اس request کے پلیش channel کو subscribe کرنے تاکہ ہر آنے والی private government sector کی job alert آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ آپ کو سب سے پہلے مل سکے